میرا نام ڈاکٹر محمد اطایت گرین فیلڈ ہے میں ایشئر پیسیفک میں آئی ایو ایف کا منتخب علاقائی سیکٹری ہوں آئی ایو ایف ایک عالمی فیڈریشن ہے جو کہ 126 امالک میں 10 ملین میمبر پر مشتمل ہے میں آپ کے ملک سمیت 126 امالک کے میمبران کا ذمہ دار ہوں ہماری آئی ایو ایف ایشئر پیسیفک کی ٹیم اپنے میمبران کو اس عباد سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت کام کر رہی ہیں جیسے کہ اپنے کام کی جگہ کو محفوظ اور صاف بنانا ماسک کا استعمال کرنا فاصلہ رکھنا سابون سے ہاتھ دھونا اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرنا یہ تمام تر عمل ہمیں کرونا وائرس سے لڑنے میں مدد کرتا ہے آج میں آپ سے اس صبح کی ایک علامت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ کوویڈ نائنٹین میں ظاہر ہو سکتی ہے جیسے آپ کی سونگنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا اب ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں اگر کسی کو کرونا ہے تو سونگنے کی صلاحیت کا چلے جانا اس کی علامات میں سے ایک علامت ہے انہیں بخار ہو سکتا ہے یا انفلوینسا جیسی علامات ہو سکتی ہیں جیسے نزلہ، گلہ خراب ہونا اور خاسی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگوں میں کسی طرح کی علامات ظاہر نہیں ہوتی لیکن وہ دوسروں کو وائرس منتقل کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو نہ تو خود بخار ہوگا نہ گلہ خراب اور ان کی سونگنے کی صلاحیت بھی ٹھیک رہے گی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تمام لوگ اسمٹیمیٹک ہیں اور ان میں علامات ظاہر نہیں ہوتی نہ یہ ایمیون ہیں ان میں یہ بیماری موجود ہوتی ہے لیکن دوسروں کی طرح انہیں اثر نہیں کرتی ایسے لوگ کسی دوسرے کوئی بیماری منتقل کر سکتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک بات ہے آپ بیماری محسوس نہیں کرتے لہٰذا آپ کرونا کے حوالے سے چیک کروانے کیا بھی نہیں سوچتے نہ ہی آپ ٹیسٹ کروانے کے متعلق سوچتے ہیں جو کہ ایک خطرناک بات ہے آپ دوستوں کو یہ وارث منتقل کر سکتے ہیں جیسے آپ کے فیملی میمبرز جن کو واضح علامات ظاہر ہوتی ہیں جیسے سونگنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا یہ بات بھی اہم ہے کہ تیس فیصد لوگ جنہیں کرونا وارث ہوتا ہے ان کی سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جس کا مطلب دس میں سے تین لوگ شاید تین لوگوں کی سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جائے لیکن باقی ساتھ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا اور ان میں یہ بیماری موجود ہوتی ہے اور یہ دوسروں کو منتقل بھی کر سکتے ہیں ان میں کوئی اور دوسری علامات ہو سکتی ہیں یا کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوتی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم علامات کو لے کر مطاد رہیں سونگنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا ایک علامت ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک واحد علامت نہیں ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی سونگنے کی صلاحیت متاثر نہیں ہوتی تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کرونا وارث نہیں آپ کو ابھی بھی دوسری علامات کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ بھی کہ آپ کن لوگوں سے رابطے میں رہے تھے اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رابطے میں تھے جس کو کرونا ہونے کا شبہ ہے تو آپ کو ٹیسک کروانا ضروری ہے اگر آپ کے علاقے فیکٹری یا ڈپارٹمنٹ میں کسی کو کرونا ہے اور آپ کا اس سے برہائراز رابطہ ہے یا اس شخص کے ساتھ رابطہ میں رہنے والے لوگوں سے آپ کا رابطہ رہا ہے تو آپ کو ٹیسک کروانا ضروری ہے کیونکہ آپ کو ان میں سے کسی سے بھی یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے اگر آپ کو کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی اس صورت میں بھی آپ کو ٹیسک کروانا ضروری ہے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بیماری ہر شخص پر مختلف طریقے سے سر انداز ہوتی ہے اس بیماری کو روکنے کا واحد حل یہی ہے کہ ہم بہتر طریقے کار اپنائیں اور موتاد رہیں اپنا ٹیسک ضرور کروائیں اگر آپ کا رابطہ براہ راست کسی ایسے شخص سے رہا ہے یا اس سے رابطہ رکھنے والے کسی شخص سے یا پھر آپ میں علامات ظاہر ہو رہی ہیں لہٰذا ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہمیں علامات نہیں اور ہمارے سونے کی صلاحیت بھی ٹھیک ہے تو ہمیں کرونا وائرس نہیں یہ ایک بڑا خطرہ ہے اگر ہم اس اہمیت نہ دیں اور اس وائرس کو اپنے ساتھی بڑھ کر میمبرز اور فیملی کو منتقل کر لیں یہ ہر کس ایک اچھی بات نہیں ہے ہمیں ایک ہو کر اپنی یک جہتی سے نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کا بھی خیال لگنا ضروری ہے ماس پہنے ہمیشہ اپنے ہاتھ دھویں فاصلہ رکھیں دوسروں کا خیال رکھیں اور موتاد رہیں کسی بھی معلومات کے لیے اپنی یونین سے رابطہ کریں مزید آئی ایو ایف کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کریں اور ہم آپ کو معلومات دیتے رہیں گے شکریہ